بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بتائیں گے کہ ونڈر میکر کے نام سے ایک کمپنی تھی بلکہ ایک ویب سائٹ تھی اس کی جو مالکان ہیں قاضی جواد اجاز رفیق علی یہ لوگ کس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوں تو یہ جو سکرین پہ ہم نمبر دے رہے ہیں اس پہ آپ اپنا ہمیں ویب ویٹس اپ کر سکتے ہیں کسی نے میرے سے اگر بات کرنی ہے تو شام پانچ بجے کے بعد آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں جو ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کر سک سکتے ہیں لیکن بی فور یو ہو گیا ایس آر گروپ ہو گیا سکیور رینیکس ہو گیا اس حوالے سے جو خوش خبریاں آ رہی تھی میں نے سوچا آپ کو بتا دے پانچ ستمبر قریب ہے بہت جل پانچ سپٹمبر آنے لگی ہے اور اس پہ راجہ ریاض کے مطابق خوش خبریوں کیا یہ مہینہ ہوگا اور جتنے بھی بی فور یو کے وہ ممران جو پرشان ہے ان کو ویڈرال ملے گا لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ دیتا ہوں کہ پانچ سپٹمبر کو کسی بھی بی فور یو کے غریب ممبر کو ویڈرال نہیں ملے گا کیونکہ راجہ ریاض نے جو ٹائم گین کرنا تھا اس کو جو پیسے ملنے تھے وہ اپنے پیسے حلال کر رہے ہیں اور جتنے بھی بی فور یو کے غریب ممران ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو راجہ ریاض صاحب نے اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے اب راجہ صاحب جو بھی بات کہیں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوگی لیکن اس کے حقائق ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجہ ریاض صاحب آپ سے کتنا جوڑ بول رہے ہیں جہاں تک انہوں نے کہا تھا جی سکیور رینیک جو ترجمان ہے وہ ملک نوید ہے ملک نوید کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب نیب نے ملک نوید کو نوٹس جاری کیا تو ملک نوید صاحب بھی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ وہ دبائی چلے گئے تھے وہ دبائی جا چکے تھے اور وہ بھی اپیر نہیں ہوئے لیکن آپ کو یہ بات بتا دیں کہ سکیور رینیکس ویب سائٹ وہ بھی بہت بڑا فراد ہے جس کمپنی کا مالک بتایا جا رہا ہے کین وہ کین کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ راجہ ریاض نے خود ہی ویب سیٹ بنائی ہے اور اس کو اپلوڈ کروایا گیا ہے یعنی کہ اس کی ڈومین پرچیز کی گیا ہے تاکہ جو بی فور یو کے ممبران ہے جو نیب میں جا رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے روکا جائے یہ ٹاسک دیا گیا تھا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی کی جانب سے راجہ ریاض کو بی فور یو کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مختلف گروپس میں جو ہمیں وائس نوٹ مصول ہوئے ہیں اس میں سے ایک وائس نوٹ میں سیفور رحمان خان نیازی کا چلاوں گا جس میں وہ اسٹیلین اور دیگر ممالکی کرنسی کا نام لے رہے ہیں کیونکہ یہ جو سکیور رینیکس بھی ہے اس کے پیچھے سیفور رحمان خان نیازی راجہ ریاض اور ملک نوید خود ہیں یہ انہی کی ویب سائیڈ ہے کین جو ایک نام تجویز کیا گیا تھا یہ نام بھی راجہ ریاض صاحب نے تجویز کیا تھا کیونکہ کین نامی بندہ انٹرنیشنل نیول پر کوئی بھی ٹریڈنگ نہیں کر رہا کوئی بھی بروکر ہاؤز نہیں چلا رہا یہ صرف انہوں نے ایک تصفیر عو نیزہ کر دی ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام بے وقوف ہے مجبور ہے وہ اتنے لمبے چکروں میں کہاں پڑے گی تھرور راجہ ریاض کے بیک پہ سیفور رحمان خان نیازی کچھ ہوگا پانچ سپٹمبر کی تاریخ دی گی ہے اب پانچ سپٹمبر کو کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آتی ہے یا آپ کو اگلی تاریخ دی جاتی ہے لیکن میرا یہ دعویٰ آپ نوٹ کر لیں آج کی تاریخ انتیس اگست آپ نوٹ کر لیں پانچ سپٹمبر کو بھی بی فور یو کیونکہ غریب ممران کو پیسے نہیں ملیں گے سیفور رحمان خان نیازی اگر اتنا ہی محبے وطن پاکستانی ہوتا سیفور رحمان خان نیازی اتنا ہی درد دل رکھنے والا ہوتا تو وہ بڑے بڑے ہوتلوں میں جا کے جو لوگوں کی خاطرت واضح کرتا ہے ان کو ڈینر کرواتا ہے خود بھی ڈینر کرتا ہے کبھی لنچ کرتا ہے کبھی بریک فاسٹ کرتا ہے تو وہ پیسے بچا کے اب غریب ممران کو دیتا اس نے آپ کو پیسے نہیں دینے انہوں نے جو فراڈ کرنا تھا کیونکہ پبلک چیٹنگ ایٹ لارج کے حوالے سے نیپ کا ریفرنس ہے انہوں نے جو جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے اب دیکھتے ہیں پانچ سپٹمبر کو کون سی بلی تھیلے سے باہر آتی ہے کون سا چاند چڑتا ہے کون سا سورج نمودار ہوتا ہے بی فور یو کے غریب ممران کے لیے کیا خوشخبری آئے گی یا راجہ ریاض صاحب آپ کو پھر ایک نیا لولی پاپ دیں گے تاکہ آپ خاموش رہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ونڈر میکر ایک ک بازی جواد اجاز رفیق اور ان کا ایک پارٹنر ہے علی اچھا میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اکثر کہ یہ جو اس طرح کی لوگ آتے ہیں جنہوں نے عوام سے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے ان کی ٹارگٹ مرکٹ ہمیشہ کے پی ہوتی ہے یا جنوبی پنجاب ہوتی ہے یا سوفت پنجاب ہوتی ہے وہ علاقہ یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ پڑے لکھے نہ ہوں اچھا جو ونڈر میکر والے ہیں انہوں نے پہلے کراچی کا رخ کیا ات اتنا ان کو کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے پنجاب کا رخ کیا ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے اب جو ونڈر میکر کے مالکان ہیں کازی جواد اجاز رفیق اور ان کا پارٹنر علی ان لوگوں نے اب رخ کر لیا ہے کے پی کا ایک محتاط اندازے کے مطابق جو میں اطلاع محصول ہوئی ہے ایک ماہ میں ان تینوں مالکان نے یعنی کہ اجاز رفیق نے کازی جواد نے اور علی نے ساڑھی چار لاکھ ڈالر کے پی کے جو لوگ ہیں جو پختون ہیں جن کا تعلق پختون فیملی سے ہے کیونکہ وہ لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے ان کو سہانے خواب دکھا کر ساڑھی چار لاکھ ڈالر ابھی تک یہ لوگ کما چکے ہیں اور یہ لوگ جتنے بھی دعوے کرتے ہیں ان کے تمام دعوے صرف ہواوں میں ہیں کوئی ان کا فیزیکل بزنس نہیں ہے انہوں نے دعوی کیا تھا کہ مری میں ان کا ہوتل ہے آپ ہمارا یہ نمبر دیا ہوئے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ ہم اس ہوتل کا جو ایکچول مالک ہے اس کا نمبر آپ کو دیں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا اس میں ونڈر میکر والوں کا کوئی ہاتھ ہے کیا ونڈر میکر والے آپ کے کوئی پارٹنر ہیں پھر ان لوگوں نے ایک اور اب ڈراما شروع کیا ہے کہ بائنینس کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اجاز رفیق ہوگے یا قاضی جواد ہوگے یا علی صاحب ہوگے ان تنیوں نے سنت رسول رکھی اور سنت رسول رکھ کے یہ لوگ پاکستانی عوام کو اس طرح لوٹ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا جو پلان ہے جو ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک دو ما کے بعد یہ دبائی فرار ہو جائیں گے پھر دبائی میں بیٹھ کے جس طرح آپ نے لاسانی والے کی اب ٹک ٹاک دیکھی ہے کہ وہ کس طرح پاکستانی عوام کی پیسوں پر یاشی مار رہا ہے اسی طرح یہ مولانا صاحبان جو ہیں قاضی جواد اجاز رفیق اور علی یہ تینوں پاکستانی عوام کے پیسوں پر وہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح ٹک ٹاک بنائیں گے یا ویڈیوز بنائیں گے آپ کو جلانے کے لیے پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نو پروجیکٹس ہیں میں ان کو اوپن فورم پہ چیلنگ دیتا ہوں کوئی ایک پروجیکٹ جو ان کا فیزیکلی ہو یہ میں گنوا دے میں ان کے حق میں ویڈیو بناوں گا ان کا کوئی فیزیکلی پروجیکٹ نہیں ہے یہ ٹوٹلی انہوں نے پشاور میں جہاں پہ آفیس بنایا ہوا ہے وہ رنگ روڈ حیاتہ باد پشاور یہاں پہ ان کا آفیس ہے اور یہ تھرڈ فلور پہ ان کا آفیس ہے بی سکسٹین یا بی ٹویل کوئی ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان لوگوں کے پاس جو کمیشن ایجنٹ انہوں نے ہائر کی ہوئے ہیں اب یہ تینوں ملانا سہبان یہ کرتے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں کے گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ ناشتے کرتے ہیں کیونکہ یہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو ان کے پاکستانی کھانے بھی بہت اچھے پسند ہیں اور بہت طریقے سے یہ کھاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو علی ہے ان کا ایک پارٹنر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری دو کروڑوے کی انویسمنٹ ہے وہ مختلف لوگوں میں کیا بھی رہا ہے مختلف لوگوں کیا بھی رہا ہے لیکن اس کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے یہ تینوں ملانا سہبان پاکستانی عوام سے لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں جتنے یہ فیزیکل پروجیکٹس گنواتے ہیں آپ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک بھی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اب یہ پشاور میں ایک نیا دفتر بنانے کا سوچ رہے ہیں اور ان کا یہی پلان ہے کہ ہم پشاور میں آئندہ دس پندر اندہ کے ہیڈ آفیس بنائیں یہاں پہ بیٹھ کے پاکستانی عوام کو لوٹیں سپیشلی پختون برادری کو لوٹیں اور اس کے بعد ہم رفوچکر ہو جائیں پھر ہوگا کیا یہی اسی طرح انگی گروپس بنیں گے کہ ونڈر میکر لوٹ مار کر کے فراہر ہو گیا اب ان کو پکڑو لیکن ابھی وقت ہے میں تمام پختون برادری سے یہ اپیل کروں گا کہ ابھی وقت ہے ونڈر میکر میں بھی آپ انویسمنٹ نہ کریں نہیں تو آپ ڈوب جائیں گے کیونکہ یہ آپ کو جو دبائی کا ٹور لگواتے ہیں آپ کے پیسوں سے دبائی کا ٹور لگوائے جاتا ہے پھر آپ کے وہاں پہ مساج کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خوش کروائے جاتا ہے تاں کہ آپ آکے اور انویسمنٹ اٹھائیں اگر آپ خود بھی دبائی جانا چاہیں تو پانچ دس ہزار کا وزٹ ویزا ملتا ہے ستر اسی ہزار پے کا ٹکٹ ملتا ہے آپ نے جو وہاں پہ دس پندرہ ہزار ڈالر انویسمنٹ کر کے وہ ٹرپ جیتنا ہے اس سے اچھا آپ دس پندرہ ہزار ڈالر اپنے اوپر لگائیں خود دبائی کا وزٹ کر کے ہیں آپ کو وہاں پہ پتہ جالے گا کہ ونڈر میکر کیا گل کھلا رہی ہے کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں ونڈر میکر کے حوالے سے یہ جو تینوں مولانا صاحبان ہیں اجاز رفیق ہو گیا قاضی جواد ہو گیا اور اجاز ہو گیا ان کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے گلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نسیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ